موسیقی دنیا میں ایسا ہی ایک نام خان صاحب میدی حسن خان صاحب کا ہے مہدی شاہب نے بہت ریاض کیا موسیقی 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 اسلام علیکم بز میں مہدی حسن کے ساتھ میں ہوں سلمان علبی اور میرے ساتھ خمیرہ چنہ بہت خوبصورت گاتی ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے بہت سوریلی آرٹسٹ ہیں اور ہمارے پینل کے جو دوسرے ساتھی ہیں فیصل ندیم صاحب جو ہمیں گائے بگائے میدی صاحب کی پرسنل اور پرائیوٹ لائف کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی کیونکہ یہ ان کے ساتھ رہے ہیں بہت عرصہ گزارا ہے انہوں نے اور پھر ہمارے ریسرچ جو کرتے ہیں مطین محمود صاحب ان کا بھی بڑا کام ہے کیونکہ جا کے نکال کے لانا کہ یہ کب فلم بنی تھی کون ایکٹر تھا کون پروڈیوسر تھا یہ بڑا جان جوکوں کا کام ہے اور مطین صاحب بخوبی اس کو کرتے ہیں ہمارے میوزیشنز یہ میوزیشنز سارے وہ ہیں جن کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ بات یہ گانے والا سنگر یا کمپوزر جو کچھ بھی گانا تخلیق کرتا ہے اگر میوزیشنز اس کو ویسے نہ بجائیں تو پھر گانا آدھا رہ جاتا ہے یا اس موٹ سے نہ بجائیں آج کا پروگرام ہمارے لیے اس لیے منفرد ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو آٹسٹ ہیں جن کو ہم نے خاص طور پر بڑی مشکل سے پگڑ کے بلایا ہے کیونکہ وہ کہہ رہی تھیں مجھے گانا ویسے تو ٹھیک ہے آتا ہے میں مجھے سمجھتی بھی بہت ہوں مگر پتہ نہیں بز میں میدی ایسن میں میں گاؤں کے نہ گاؤں تو ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ بہت اچھا گاتی ہیں اور ظاہرہ سمجھتی تو ہیں نہیں بہت اچھا میوزک کو تو آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پروگرام میں نہ کہیں آج ہمارے ساتھ ہیں آپ کی پسندیدہ بشرا انساری اسلام علیکم آپ سب کو میرے دب سے بہت عدب سے سلام میں پیش کرتی ہوں ایک تو بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس ہستی سے یہ پروگرام منصوب ہے ان کی تو بڑائی میں کیا بیان کر سکتی ہوں آپ سب کی دلوں میں ہیں ہمارے دلوں میں ہیں ہماری روح میں اتری ہوئی ہیں ان کی گائی ہوئی بے شمار چیزیں اور بزم مہدی میں واقعے میں مزاق کے لاب آئے تو میں ان سے کہتی بھی ہوں کہ ایسے چھوٹے موٹے آرٹسٹوں کا کام نہیں ہے لیکن بہرحال چونکہ یہ بزم ایسی ہے کہ اس میں سب لوگ بڑے میوزیکل اور بڑے ہنرمند ہیں میں نے یہ سب ساتھی میں نے جب بھی کبھی گایا میں نے بہت گایا شروع میں زیادہ تر کراچی سے میں نے گایا اور پہلے میں زیادہ گاتی ہی تھی سو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو میرے ساتھ ارشاد علی صاحب تھے امید علی صاحب تھے یہ بھی ہم سب برابر کے ہیں اور امداد صاحب بھی سو ان سب کے سپورٹ سے میں نے گایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاید مجھے انجانے میں میں نے بہت مشکل گایا بہت مشکل گائی کی مجاہد حسین کی کمپوزیشنز نیاز صاحب کی کمپوزیشنز بغیر سمجھے ہوئے جانے ہوئے شاید کہ وہ کتنی مشکل ہے گا گئی میں اور جتنی سمجھ آتی گی اتنی ہی زیادہ خوفزدہ ہوگی اور اب سوچتی ہو کہ میں نے کیسے گایا تو بہرحال بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اتنے اچھے سننے والے جو بہت بازوخ سننے والے ہیں ظاہر بزوے مہدی میں آنے والے لوگ بازوخ ہی ہوں گے ان کے سامنے کچھ گانے کی کوشش کرنا میں حق تو ادا نہیں کر سکتی لیکن بہرحال چونکہ مجھے ان کے گانے بہت پسند ہیں اور بے شمار ان کی گانے بلکہ سب سے پہلے آپ کو مذہ کی باتیں بتاؤں مذہ کی تو باتیں مجھے آتی بہت ہیں وہ یہ کہ جب میں نو سال کی عمر میں آڈیشن کے لیے لاہر ٹیلیویشن پہ گئی پہلی بار اپنی امی کو کھینچ کے کہ مجھے بچوں کے پروگرام میں لے چلیں لے چلیں تو وہ کسی طرح چونکہ کراچی سے ہم لوگ گئے تھے تو وہ خلیل احمد صاحب کو جانتی تھی اور ریڈیو پہ میری امی کا بھی شوقیاں آتی تھی تو خلیل احمد صاحب بھی شاید وہاں کمپوزیسن کرتے تھے یا شاید گاتے تھے تو وہ میری امی ان کے پاس مجھے لے گئی اب میں نے کہا کہ وہ میں آڈیشن دینے بیٹھ گئی جیسے سب بچے بیٹھے تھے تو مجھے انہوں نے جب پہلی بار گانے کو کہا تو میں نے کوئن سا گانا گایا مہدی حسن صاحب کا دل ویرا ہے تیری یاد ہے تنہائے اور پککا پانی کی آوڈا تاں تاں کر کے اچھا انہوں نے ایک ستائی سننے ایک انترہ سننے کا ٹھیک ہے بیٹھا واہ واہ کیا میں نے کہا نہیں مجھے پورا آتا ہے میں تو پورا سناؤں گی میں نے کہا نہیں بیٹھے آنگی سمجھے مطلب سمجھ گئے گی یہ بڑی تیز بچی ہے اور یہ پککا گا رہی ہے ایک ایک جگہ ایسی پکائی ہوئی تھی میں نے کہا نہیں مجھے تو پتین انترہ آتے میں تینوں سنا نہیں جاؤں گی تو بھارا لو نے تو مجھے جھٹ سے رکھ لیا اور اس وقت میں کوئی ایک دو سال تو میں گاتی رہی کلیوں کی مالا میں اور اس کے بعد انڈیپنڈنٹلی بھی ان کے پرگرام کرتی رہی انکل امیر حیدری ایک ہوتے تھے وہاں جیسے یہاں جاویر امیر صاحب تھے انہوں نے بہت گوایا نوہے مرسیے ناتے ملی نغمے بہت سارے گانے سو آئے ایک دو سال کا اور وہ دو سال کا چھوٹا سا فیم تھا جو میں پریہ وری بنتی تھی اور بہت کچھ تو اس وقت ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی لائیو ہوتا تھا اور جیسے انہوں نے کیوں کیا اور ہم شروع ہو گئے پندرہ منٹ کا گانا ایک سانس میں گا جاتی تھی یہ بڑی بات ہے اچھا اسی سے آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے یہ صرف یہ ٹیلیویزن تک نہیں ہے فلموں میں بھی ایک ٹیک میں گانا ہوتا تھا کیونکہ سارے مزیشن ساتھ ہوتے تھے سب بجا رہے ہوتے تھے اس میں کسی ایک سے بھی غلطی ہو گئی تو شروع سے آجائی دوبارہ وہ تو تھا ہم تو آن ایر جا رہے تھے موکم پر کیمرہ تھا اور اگر انکل کے سامنے کیمرہ آگیا تو گانا گم جاتا تھا انکل امیر ہیدری ہوتے تھے تو جیسے ان کے ہونٹ چل رہے تھے ویسے بچوں کے بھی چل رہے تھے یاد ہے نا آپ بھی تو کبھی کسی زمانے میں بچے ہوا کرتے بلکل ایسے تھا بہرحال بہت سی خوبصورت یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ اور کبھی کبھی ایسے نوسٹیلجیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپس آنے کو جین نہیں چاہتا بہرحال اسی حوالے سے کچھ مشکل گانے سننے کا شوق پیدا ہوا ہمیشہ سے اور ایک بہت ہی خوبصورت ان کا گیت ہے جو پیا ملن کی آس فلم کا تھا متین کو زیادہ پتا ہے لیکن چونکہ ان کے کمپوزر کا بہت زیادہ پتا ہے سلیم اقبال صاحب بہت ہی گنی اور بہت ہی کہنا چاہیے ہنرمند قسم کے موسیقاروں میں سے ایک تھے اور ہمارے گھر میں ان کا بہت آنا جانا تھا اس لیے میرا ان سے پرسنل ایک تعلق تھا سلیم صاحب سے سلیم اور اقبال دو بھائی تھے جوڑی موسیشنز کی بہت ساری تھی ہمارے انڈسٹری میں اور اس گانے سے اسوسییشنز کچھ اس طرح کی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گانا کچھ ہمارا رشتہ دار ہے بس تو اپنے رشتہ دار کو سنا دیجئے پھر لکھا کس نے تھا صرف یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ فیاض آشمی صاحب کا لکھا ہوا تھا انیس سو انہتر کی فرم تھی پیا میلن کی آس چلیں تو پھر سنا دیجئے تمہارے چانے باروں کی محفل میں محبت کی قسمت نے گان تاکت میرے دل میں تمہیں دیکھو تمہیں دیکھو تمہارے چانے باروں کی محفل میں محبت کی قسمت نے گان تاکت میرے دل میں تمہیں دیکھو مبارک ہو تمہیں یہ شام ہنگا مار آئی مجھے محسوس ہوتی ہے باری محفل میں تنہائی باری محفل میں بھلا کیسے میں کو جاؤں کسی رنگین محفل میں محبت کی قسمت نے کہاں تاکت میرے دل میں تمہیں دیکھو جالا تم سمجھ بیٹھے ہو چمکیلے انجھرے ہو خود اپنا ہم سفر تم نے بنایا ہے لٹیرے کو بنایا ہے لٹیرے کو تمہیں لٹتے ہوئے دیکھو دیکھو تمناوں کی منزل میں محبت کی قسمت نے کہاں تاکت میرے دل میں تمہیں دیکھو تمہیں دیکھو میں تم معلوم کی محفل میں محبت کی قسمت نے کہاں تاکت میرے دل میں تم رہے دل میں تم رہے دیکھو باہ 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 کیا کہیں تُمھی دیکھوں تُمھی دیکھوں تمہارے چاہنے والوں کے محفلے میں محبت کی قسمت میں کہاں تاکر میرے دل میں تُمھی دیکھوں آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں ہوں آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں ہوں وہ جو مشکل گانے والی بات کی نا آپ نے وہ نظر آ رہی ہے نا بس وہ مسیبت یہ ہی ہے اور مشکل گانے کی بات ہی بتاؤں کہ استاد نظر حسین صاحب کی تمام چیزیں حفظ کی ہوئی ہیں اور وہ مشکل ترین ہوتی ہیں مطلب استاد نظر حسین کی چیزیں تو ایک بڑی ان کی پیاری بات بتاؤں یہ بھی دیکھیں یہ جنتی سے لوگ ہیں اللہ ان کو زندگی دے انہوں نے اگلے جہاں کے لئے انتظام کیا تھا سواب کمانے کا تو ایک زمانے میں کوئی 20-20 سال پہلے کی بات ہے میں لہر ٹیلیویجن پہ گئی وہ ایک شو کرتے تھے وہاں کوئی میوزک کسی پروگرام میں دیتے تھے تو میں تو ظاہر ان کو دیکھ کے یوں ڈھیری ہو جاتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی میں گوا سکتا ہوں آپ گائیں گی میں نے کہا ہے نہیں نہیں میں نہیں گاؤں گی انہوں نے کہا نہیں نہیں مطلب کیوں آپ کے پاس ٹائم نہیں میں نے کہا نہیں ٹائم ہے مجھ آپ کا میوزک بہت پسند ہے اس لئے میں نہیں گاؤں گی تو وہ کہہ لے گی کیا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں بھی جارے وہ میری طرح چلاک تھوڑی ہیں وہ تو میں نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں اتنا اچھا گانا ہوگا تو میں خراب تھوڑی کروں گا آپ میں جنت میں جانا ہے تو مجھے دوزف میں بھیجنا چاہتے ہیں آپ تو اگلے جہاں میں عجر کمانا چاہتے ہیں محصوم انسان کو انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کے ساتھ کوئی تھی انہوں نے کہا نہیں گواہ لیں گا میں نے کہا نہیں تو مجھے کس نے کہا ہاں تم نے اتی بڑی opportunity miss کی میں نے کہا ہاں کیونکہ مجھے بھی اللہ کو جواب دے ہیں ان کی compositions ویسے گانا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے مگر پھر وہی والی بات ایک composer ہوتا ہے تو وہ آگے singer کو رکھ کے compose کرتا ہے madam کے لئے جو کچھ انہوں نے compose کیا اس کا جواب ہی نہیں ہے مگر وہ شاید madam نور جہاں تھی تو انہوں نے ایسا compose کیا نہیں مگر وہ تو ہر حال میں ہر صورت میں ہمیرا کے آج کل میں سی ڈی پہ پاگل ہوئی بھی ہوں ہر وقت ہمیرا کو فون کرتی ہوں ہمیرا کے گانے اس میں چیت چڑیا اور پھر بلکل 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 بجوریا وہ ہم بھی تھوڑا سا سنیں گے تھوڑا سا چکھا دینا تو میں تو بڑی ہمیرا کی بھی فین ہوں اور ظاہر کے مشکل گانے میں تو ہمیرا کا جواب نہیں ہے ہمیرا بہت سوئلہ کر رہی ہے اور اب آپ نے ہمیرا کی طرف جب یہ اشارہ کر دیا ہے تو میں اگر آپ اس کا اشارہ سمجھوں تو میں ہمیرا سے کہوں کہ ایک کانا سنا دیں تھوڑا سا تاکہ دیکھیں برے بھلے کی تمیز ہو جائے گی ہمیرا سے اگر میں کہوں کہ وہ ایک آج غزل گائی ہے خان صاحب کے کوئی غزل جو آپ کو پسند ہو کیونکہ ہمیرا مشکل گاتی تو ہیں یہ تو مجھے معلوم ہے آپ نے کہہ بھی دیا کوئی مشکل غزل ذرا نکالیں اور وہ اس کو ذرا سب کے سامنے پیچ کریں آپ کے تعلیہ ہوں گی تو یہ گائیں گی غزل میدی حسن میں ہم ہر پروگرام میں کسی نہ کسی آرٹس کا ذکر ہوتا ہے لتا جی کا ذکر ہوا پشلے پروگراموں میں تو میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں ڈلیپ کمار صاحب کا میدی حسن صاحب ہندوستان جب پہلی بار گئے تو دلیپ کمار صاحب اس پروگرام کے ارگنائزر تھے انہوں نے بلوایا تھا جب ارپورٹ پہنچے تھے ہندوستان کی تمام فلم انڈسٹری میدی صاحب کو ویلکم کرنے کے لئے موجود تھے جب ہوتل میں گئے تو دلیپ کمار صاحب نے جن کو میدی حسن صاحب یسو بھائی کہا کرتے تھے تو دلیپ کمار صاحب نے خوائش کا اظہار کیا میدی حسن صاحب سے کہ میدی بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کونسٹ ہو اس کی میزبانی میں کروں تو خان صاحب نے کہی تو بڑی اچھی بات ہوگی تو بڑھلے ہال میں پروگرام ہوا شہنشاہ غزل پرفارم کر رہے تھے اور دلیپ کمار صاحب نے اس پروگرام کی میزبانی کی اور اس میں میدی حسن صاحب کے لئے ایک شیر انہوں نے پڑھا تھا جو کہ بعد میں فریم کرا کے پیخیدہ میدی صاحب کو دیا اور ان کے گھر پہ آج تک وہ لگا ہوئے ہیں وہ فریم تو وہ مولانا کوثر نیازی کے غزل کی شیر تھے جو دلیپ کمار صاحب نے ان کے لئے پیش کیا ہوتا ہے بے ساکتہ پکار اٹھی انجمن تمام فن آپ پر ہی ہے حضرت مہدی حسن تمام با 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 گنچائے شوک لگا ہے کھلنے 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 موسیقی 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 تیریا کیا ہے دل نے گن جائے چوک لگا ہے کھلے لے میں نے چھوک کر تیری باتیں کی تھی میں نے چھوک کر تیری باتیں کی تھی جانے کب جان لیا محفل نے جانے کب جان لیا محفل نے تیریا کیا ہے دل نے گن جائے شوک لگا ہے کھلے گن جائے شوک لگا ہے کھلنے میں نے چھوک لگا ہے کھلے با 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 بہة بہت مشکل غزل ہے بہت اچھی بہت مشکل جگائیں اس کے اندر اور کتنی آسانی سے ہمیرا نے کہی ہے ہمیرا ماشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی ہمیرا کے لیے آج ویسے سلمان آپ کی ہوسٹنگ کو میں پڑ جاؤں گی تھوڑی دیر میں گھرانا نہیں چاہا ہمیشہ ایسی ہوتا ہے آپ کو پتہ مسئلے ہیں بات یہ کہ ہمیرا جو ہے ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں دو گائک ہیں گائک یہ گائکہ ہے یہ پروپر گائک ہے اور ایک جعوید بشیر ہے بہت فقر ہے اور یہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہے کہیں بلکل بلکل محسن رضا صاحب کی تھی محسن رضا صاحب نے ٹیلی ویجن کے لیے ریکارڈ کیا تھا اور اس کے شاعر تھے وجی سیما عرفانی صاحب ٹیلی ویجن کے حوالے سے ٹیلی ویجن میں اتنا اچھا اچھا آرکائیوز میں کام ہے جو کہ اس زمانے میں ٹیلی ویجن سے غزلیں آئیں گیت آیا وہیں مشہور ہوئے اب بیسی چیزیں سامنے نہیں آتی کیا کچھ ہے ان کے آرکائیوز میں ان کی آرکائیوز سے تو شاید نہ نکلے لیکن میری یاداش میں ایک گانا ہے جو پی ٹی وی میں ریکارڈ ہوا تھا اور سوہل رانہ صاحب نے کمپوز کیا تھا اور اتفاق یہ ہے کہ آج اس گیت کو گانے والی دونوں خواتین سنگرز یہاں موجود ہیں سہرہ جی سمجھ گئی آپ اتنا پیارا سمجھ ایکسپیرینس ہوا اور بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ سوہل رانہ صاحب کی کمپوزیشن گانے کا موقع ملا میں تو اس معاملے میں بڑی ہی کوئی مطلب خوش قسمت ترین انسانوں کے بزمی صاحب وزیر افضل صاحب سوہل رانہ صاحب جعوید اللہ دتا نیاز صاحب مجاہد صاحب اور مطلب سب بڑے کمپوزیشن سب بڑے کمپوزیشن مجھ پٹ کے ایک آدھا گانا پکڑی لیتی تھی کہیں نہ کہیں اور یہ جو جولہ ڈالو رہے ہیں یہ ہم کو تو یاد ہے لوگوں کو بہت یاد ہے بلکل یاد ہے بلکل یاد ہے تو دوبارہ یاد دلا دے نا رنگ ترنگ ہے سب یاد آگیا تالیاں بجائیں زرہ تو وہ کے حوالہ ہو نہیں ہے آج کا میری صاحب کا مجھر بہرحال یہ آپ دو میں بیٹھیں ہیں یہاں پہ اور یہ بہت پرانی ریکارڈنگ میں تو ظاہر ہے کہ وہ درہ ویسا والا دور ہوگا نا 20 سال ہوگا اس کو جی ہاں ہم دونے چھوٹے چھوٹے ہم دونے چھوٹے چھوٹے لیں تب یہ تو واقعی چھوٹی تھی میں بھی تھوڑی چھوٹی تھی اس سے چلیں تو آج آج دوبارہ ہو جائیں ضرور اور سویل صاحب کو ہم بہت یاد کرتے ہیں ان کی میوزک اتنی رچ ہے کہ ہم انہیں کبھی بھول ہی نہیں سکتے ایک خزانہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ گانا ریکارڈ کر کے سویل صاحب تک پہنچایا جائے ہاں بھیجی نلی میں تو ڈر رہی ہوں جھولادا لوری جھولادا لوری جھولادا لوری سаки سوابنایا جھولادا 로ری سکی سوابنایا جھولادا لوری مینہ برسے مینہ میرا جوب جوب دار جھولاڑا لوری جھولاڑا لوری چچھلک سیاں کے نام بابو چچھلک سیاں کے نام بابو میرا ساون بیتا جائے ہو میرا ساون بیتا جائے موہے رب جمن اور ستاوے ہو موہے رب جمن اور ستاوے ہائے ذرا چچھلک سیاں کے نام بابو ذرا چچھلک سیاں کے نام بابو موسیقی کوئی مجھے میں کے لے جاؤ ری اسا بن آیا کوئی مجھے میں کے لے جاؤ ری اسا بن آیا موسیقی ڈولی کوئی میرے نیا اوری کیسا ہی بن آیا موسیقی اپنے سا بن کیسا آیا سب ہی مجھ سے جگلے اپنے سا بن کیسا آیا سب ہی مجھ سے جگلے کوئی اللہ اپنی کوپ سنا کے کرتی ہے مجبور میں بھی اپنی سکھیوں کے سنگ گاتے میں غمرا میں بھی اپنی سکھیوں کے سنگ گاتے میں غمرا کوئی اپنی مجھ کو گھر اگ نہ پہنچا موسیقی 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 اس ہی estu ڈیوز میں ہی پہ میرے امام صاحب نے یہ کیا تھا اور بیسی یادیں ہیں کہ دل بھی بھارا آتا ہے اور آنکھیں بھی ہیں بلکل اور یہ اس میں گو کے رنگ وہ ہی بہر، ملحار وہ اس کئی گرد ہے مگر کتنے چینجز ہیں آپ دیکھیں beat میں چینج ہے، سرووں میں چینج ہے، کوئی کہاں سے اٹھرہا ہےаго siempre کوئی کہاں سے آ رہا ہے تو بڑا مشکل پڑ جاتا ہے گانا بھی چار سٹیجز تھے اور اس میں پھر لاسٹ میں اسی سے ہوتے ہوتے سویل صاحب کی ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے اورکیسٹرا جو ان کی پلاننگ تھی اس کا تو جواب نہیں ہے اور پھر لاسٹ میں مونا سسٹر تھی انہوں نے اس کا پھر موڈن کر دیا تھا پھر ہم واپس آتے تھے جھولا ڈال ہو رہی تو یہ ایک بڑا اچھا لوت بن جاتا تھا اور ایک ایکسپیریمنٹ تھا بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت اس کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب یہ گا رہی تھی تمہیں بڑے میوزک ڈیریکٹرز کے اوپر بات ذہن چلا جاتا ہے سویل صاحب ظاہر ہے ان میں سے ایک نام ہے مگر بات نظر صاحب کی بھی ہو رہی تھی ابھی مشرا نے بتایا نظر صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا اور ہمیرا نے بھی نظر صاحب کے لئے گایا ہے تو پتہ نہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے اس پر نظر صاحب کی کوشش نہ نکالی جائے تھوڑی سی بجوریاں تو بھئی میں امان آئیوں میں تو پھر کبھی نہیں آنگی امان سے آج سنوا دیں گے بعد میں سنائیں گے کہ میرا وعدہ میں کبھی نہیں آنگی مطلب میں آ جائیوں تو پھر اچھا وہ ٹکڑا بھی سنیں گے آپ سے وہ بھی سنیں اور ایک کوئی اور دو چیتے سن لیں اگر نظر صاحب کی تو کوئی زیادتی جو فرمائش انہوں نے کی ہے یہ ایک فلم بن رہی تھی ندیہ کے پار جو بن نہ سکی جس کے گانے ریکارڈ ہو گئے تھے اور جس میں سے یہ ایک غزل تھی میری صاحب کی ستا ستا کہ ہمیں عشق بار کرتی ہے فلم ہی ہے یہ فلم کیلئے ریکارڈ ہوئی تھی لیکن فلم نہیں بنی ایسی بہت سارے گانے موجود ہیں جن کی فلمیں نہیں بڑھیں ستا ستا کے ہمیں ستا ستا کے ہمیں موسیقی 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 و دنجو ساتھ گزار ریت پیار می ہم نے موسیقی وہ دل جو ساتھ گزار رہے تھے پیار میں ہم نے تلاش ان کو نظر بار بار کرتی ہے تمہاری یاد وہ بے قرار کرتی ہے ستا ستا کے ہمیں موسیقی 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 آپ شامل ہیں تو چاہوں گے کہ آپ کچھ گناہ دیجئے اگر مائک شنیلہ تک پہنچ جائے تو ایک دو بول تھوڑا سا بات کرنی مجھے مشکے کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکے کبھی ایسی تو نہ تھی جیسے اب تیری مہفے کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی بات کرنی بات کرنی بات کرنی بات کرنی ہم نے یہ دیکھا ہے اکسر ینگر جنریشن میں سے بھی جب ہم بلاتے ہیں یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اکسر باز دفت گانے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ینگر جنریشن وہ اگر غزل کی بات کرو تو وہ دس پندرہ بیس غزلیں اگر گانوں کی بات کرو تو وہی دس پندرہ بیس گانے کیونکہ وہ اتنے پاپلر ہیں کہ انہوں نے اوور شیڈو کر دیا مگر میدی صاحب نے ان کا ریپیٹائر اتنا بڑا ہے انہوں نے ایسی ایسی غزلیں گائیں ہیں جو شاید اگر آپ لوگ انہیں نہیں سنی تو میں آپ کو زور دوں گا تنہا تنہا مت سوچا کر دیکھنا ان کا کنکھیوں سے ادھر دیکھا کیا یہ نیاز صاحب کی طرزیں ہیں کچھ گانے ہیں جو خان صاحب کے ریکارڈ ویلے کے فلم نہیں بن سکی میں نے مہدی حسن خان صاحب سے ایک سوال کیا اکثر جب علیل تھے وہ تو رات کو بیٹھتا تھا خان صاحب سے میں نے کہا خان صاحب ہی بتائیے کہ کوئی ایسا ایکٹر جس پر آپ کی خواہش ہو کی ہے آپ کا گانہ پکچرائز اور نہ ہوا آپ کی خواہش ہو فوراں خان صاحب نے کہا کہ دلیب کمار دلیب کمار صاحب کی بھی خواہش تھی کہ یہ ان پر کوئی گانہ پکچرائی دو دونوں بڑے فمکاروں کی خواہش کس کے خواہش نہیں ہوگی کہ مہدی صاحب کے گانے میں آپ نے ذکر کیا کہ نئے گانے والے جو آتے ہیں وہ چار چیزیں گاتے ہیں مہدی صاحب نے بہت سارے پنجابی گیت بھی گائے بے انتہا انیس سو بہتر کی ایک فلم تھی سجن مل دے قدی قدی جعفر ملک صاحب ڈریکٹر تھے اور تافو صاحب اس کے کمپوزر تھے شاعر تھے اقبال چودری سجنہ وچھوڑے تیرے مار سٹیا یہ میں نے آپ کو اکثر گنگناتے ہوئے دیکھا ہے ویسے یہ بات آپ نے جیسے کہی کہ انہوں نے بہت زیادہ گائے میرے خیال انہوں نے پنجابی گانے کم گائے اور جو بھی گائیں وہ بڑے خاص تھے اور بہت ہی خوبصورت میلوڈیز تھیں مجھے ویسے کمپوزر کا نام آپ نے آج بتایا میں پوچھ رہی تھی کیونکہ مجھے افسوس کی بات ہے کہ مجھے کمپوزر کا نام معلوم نہیں تھا تافو صاحب بھی بہت کمال کی کمپوزر ہیں اور یہ مہدی صاحب کا ایک گانا مجھے واقعی بہت پسند ہے آج آپ یہ عزیوم کریں ہم تو روز جب یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سوچ کے کرتے ہیں کہ مہدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے اگر یہ بات سوچ کے پہ گاؤں تو میرے سے تو گایا ہی نہیں جائے گا ایسی باتیں سوچیں تو پھر مہدی صاحب راہے گانا مشکل کام ہے مگر پھر دل ہوتا نہیں لگتا ہے ایسے تو وہ ہمارے اندر ہیں ہماری میڈم نور جہاں ہمارے اندر ہیں میڈی صاحب ہمارے اندر ہیں موسیقی 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 آج ساڑے دیار والا ماان ٹوٹیا میرے آنے دل دا کرا لٹیا سجنا پیار والی بھائی اپے ہتھی گل موت کو لو ڈڈے لو کو یار دی جود آئے پیار والی بھائی اپے ہتھی گل موت کو لو ڈڈے لو کو یار دی جود آئے سجنہ میں چھوڑے تیرے مار ستے سجنہ 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 اور موسیقی مہ sermon موسیقی موسیقی سجن بھی چھوڑ تیرے ماں سوکے آ سجن سجن آپ کو بھول جائے ہم اتنے توبے وفا نہیں آپ کو بھول جائے ہم اتنے توبے وفا نہیں ہمائے ساتھ سمینہ اسلام صاحب موجود ہیں اکثر ہوتی ہیں آپ کچھ بچ سے بات کر رہی تھی میری حسن صاحب سے ملاقات آپ کی جو اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں جی میں آپ کو بتاتے ہوں میں ایک پروگرام کر رہی تھی دبائی میں ہوتا تھا ایک پاکستانی ٹی وی چینل کے لیے جس میں انڈو پاکستان کے جو لیجنری سنگرز میزک کمپوزرز سانگ رائٹرز ہیں ان کا ویکلی پروگرام تھا ان کا ٹریبیوٹ ہوتا تھا جب میں وہ پروگرام کرنے جب بھی جاتی تھی وہاں پہ بہت فریقوینٹلی جانا ہوتا تھا تو انڈیا سے جتنے بھی سنگرز اور میزیشنز آتے تھے ان سب کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی جب وہ مجھ سے ملتے تھے کہ اچھا آپ پاکستان سے آئی ہیں ان دنوں میں میڈی حسن صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اب وہ پرفارم تو کرتے نہیں ہیں بس آپ ہمیں ان کے آٹوگرائپس لا دیں بداؤٹ ریالائزنگ کہ جب میں واپس پاکستان آئی تو مجھے اپنے ایک اور پروگرام کے لیے ان کو انٹرویو کرنے کے لیے ان کے گھر جانا تھا تو جب میں ان کو انٹرویو کرنے گئی ان کے گھر پہ تو وہاں جا کے مجھے دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ جو ان کی طبیعت خراب ایسی تھی کہ وہ سگنیچر نہیں کر سکتے تھے تو مجھے دل میں بہت رگریٹ ہوا کہ میں کتنے سارے لوگوں سے پرامس کر کے آئی ہوں کہ میں آٹوگرائپس لا دوں گی بٹ ہی کوڈ نوٹ سائن تو ایک تو یہ مجھے بہت دکھت ہے اس بات کا اور دوسری بات یہ بتاتی ہو کہ خان صاحب کا جیسے سب ہی جانتے ہیں جو ان کی اردو کے گیت اور غزلیں ہیں بہت ہی صاف تلقفظ اور بہت اچھی اردو میں ان کی ہوتی ہیں سب کچھ جو پرفارمنسز ہیں وہاں جا کے میں نے فرس ٹائم ان کو جو ان کی اپنی مدہ ٹنگ تھی اس میں میں نے ان کو اپنے فیملی میمبر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میرے لیے بہت سرپرائز تھا کہ جن کی مدہ ٹنگ راجستانی ہے وہ اردو اتنی شائستہ اور تلقفظ اتنا خوبصورت اور سوفٹلی وہ ادا کرتے تھے یہی کمال فانتہ یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ بات تھی غزل تو گائی نہیں جا سکتی اب تک آپ کا تلقفظ صاحب نہ ہو بشرا نے بھی ایک پنجابی گانا گیا میرا دلچارہ میں ایک اور پنجابی گانے آپ سے سنوں مہدی صاحب کے پنجابی گانے جیسے میں نے کہا نا کم ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے اردو میں ہیں اور ایک فلم تھی جمعہ جنجنال اور اس کے کمپوزر تھے وزیر افضل اور وہ بھی کیا مطلب کلیسیکل فلمی کمپوزر ہیں وہ اور ان کی تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ بس ہر چیز پر دل پھڑک جاتا ہے اور ہی میں آپ کو یہ استائی سناتی ہوں مگر یہ مجھے پسند بہت ہے باقی اگر کچھ رہ گئی یہ انفرمیشن تو مدین بتائیں گے انیس اور سٹ کی فلم تھی اور اس کے ڈیریکٹر جو تھے ریاض احمد راجو یہ علاودین صاحب کے بھائی تھے تو انہوں نے یہ پھر سیچویشن بنائی اس کی اور اس کا اگر آپ دوہا سنائیں گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ علاودین صاحب نے کیوں لکھا تھا بہت تکلیف تھے کوشش کرتی ہوں بہت مشکل ہے یہ ویسے اکنا دے گھر دیاں دیاں کر دوترے اکنا دے گھر پت پتاں کر پترے اکنا دے گھر پتر اکنا دے گھر پتر اوہ بھی جاندار کونڈا کے تین سائیاں کونڈ مکڑے تو لاؤیاں 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 موسیقی 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 اپنا میں ہوں جاد تو تُو ہے ہارا میری من کو تُو مہکا دے میں سیاں توری بنتی کروں بجر یا زگجر منگا دے میں سیاں توری بنتی کروں میں سیاں توری بنتی کروں گجر باہوں میں پہنا دے میں سیاں توری بنتی کروں بجر یا زگجر منگا دے میں سیاں توری بنتی کروں مجھے مجھے سارا حفظ ہے جب ایسی کوئی بات نہیں مگر ہم پروگرام کے آخر میں اور اس دفعہ ایسا کرتے ہیں آپ دونوں مل کے آپ سے کوئی چیز سن لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ انیس سو اکتر کی فلم تھی دنیا پیسے دی اس کے ڈیریکٹر تھے فیاض شیخ صاحب ماسٹر عبداللہ کی دونتی تنویر نقوی صاحب کے بول تھے میڈم کے ساتھ میڈی صاحب حبیب اور پھر دوس سکرین پر چل چلی اچھا میں نے ہم دو انترے گا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چوگلی آلا مجھے دے دینا مجھے پسند ہے وہ کیونکہ ہم تو ہر وقت مزاق میں کہتے ہیں کہ چلو وہاں چلتے ہیں نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے نہ کوئی چوگلی کھاوے وہ مجھے اچھی طرح یہاں ہے تو پوچھ رہے ہیں موسیقی 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 تُو ہے ہانا میری من کو تُو مہکا دے میں سنیاں توری بندی کروں بجری آجے گجرے منگا دے میں سنیاں توری بندی کروں میں سنیاں توری بندی کروں بجری آجے گجرے منگا دے میں سنیاں توری بندی کروں بجری آجے گجرے منگا دے مگر میں دیکھ رہا تھا باقائدگی سے ساتھ ساتھ گا رہی تھی میں نے کیا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے سارا حفظ ہے نا ویسے سنگل شرٹ بنانے تھے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مگر ہم پروگرام کے آخر میں اور اس دفعہ ایسا کرتے ہیں آپ دونوں مل کے آپ سے کوئی چیز سن لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے چل چلیے چل چلی کتے ان کر کر چلیے کرو کر ہی چلیے یہ انیس سو اکتر کی فلم تھی دنیا پیسے دی اس کے ڈیریکٹر تھے فیاض شیخ صاحب ماسٹر عبداللہ کی دونتی تنویر نقوی صاحب کے بول تھے میڈم کے ساتھ میڈی صاحب حبیب اور پھر دوس سکرین پر چل چلیے اچھا میں نے ہم دو انترے گا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چوگلی آلا مجھے دینا مجھے پسند ہے وہ کیونکہ ہم تو ہر وقت مزاق میں کہتے ہیں چلو وہاں چلتے ہیں نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے نہ کوئی چوگلی کھاوے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم دوسرا والا لے موسیقی چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے ہر جن ہوگے سڑائی مرگا ہر رات سڑی شب رات ہوگے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے نہ کوئی چھوگلی کھاوے نہ کوئی ملنے اوے کسا نو آن میں چھوڑ پاوے مک جان جدائی آنے ساگو شکھوے نہ مکڑ والی ملکات ہوگے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے ہر دن ہوگے سڑائی مرگا ہر رات سڑی شب رات ہوگے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے ساپڑ تیرے روا کھلوکنی بندگے بندی تیرے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے ہر دن ہوگے سڑائی مرگا ہر رات سڑی شب رات ہوگے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے ہر دن ہوگے سڑائی مرگا ہر رات سڑی شب رات ہوگے چل چل یہ دنیا دیو سنکھ رے جتے بندہ نہ بندے دی زاد ہوگے موسیقی 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 موسیقی